اگر کسی شخص کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو اور وہ پانچ تفاہ دن میں غسل کرے اس میں اترے اور غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی محل کو جہل رہ جائے گی صحابہ اکرام میں سب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں یعنی نہر میں پانچ تفاہ اتر کر غسل کرنے والے کے جسم میں کیسے محل کو جہل رہ سکتی آپ نے فرمایا یہی نماز یہی معاملہ پانچ وقت کی نماز کے وضو کا بھی ہے یعنی مومن جب پانچ وقت یا جب بھی وہ وضو کرتا ہے اس کے جسم سے اس کا وضو اس کے گناہوں کی محل کو جہل کو دھو دیتا ہے یہ وضاحت کر رہی ہوں میں اس حدیس کی اور اس طبیل حدیث میں آپ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ وضو مومن کے گناہوں میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ وضو مومن کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے جب مسلمان نمازی وضو کرتا ہے تو وہ جب اکلی کرتا ہے ہاتھ دوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک اس کے ناخنوں کے نیچے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے موں کے اور موں کے گناہ کون سے گناہ ہیں زبان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ناک میں پانی ڈالتا ہے چہرے پر پانی ڈالتا ہے کانوں کا سر کا مسا کرتا ہے پاؤں کو دھوتا ہے ہاتھوں کو بازوں کو کونی تک دھوتا ہے تو ان سارے علاقوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخلوں کے نیچے تک اور پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں تو غضب یہ بھی سب نماز کی متعلقات ہیں ابھی مسلمان نمازی ابھی نماز کے مرحلے میں نہیں آیا پہلے عوامل اور پہلے مراحل ہی میں دیکھیں آپ کتنی برکتیں ملتی جارہیں اسی طرح حدیث کے حفاظ آتے ہیں کہ جب کوئی شخص جب کوئی شخص بنا سمار کے وضو کرتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپی دوسر قلمہ اللہم جعلنی من الطوابین و جعلنی من المتطاخرین یہ دعا کرتا ہے تو جنہ کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیئے جاتے ہیں